شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم شیخ محترم دکتور انصر الدین مکی حفظہ اللہ جو کہ شیخ مرکز العلم والحکم کے ذمہ دار ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان ہوگا ملکی آزادی میں مسلم نوجوانوں کا کردار شیخ آئیں اور تخریر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده ورسوله و بعد فقال اللہ تبارک و تعالی ان الارض للہ یورثها من يشاء من عباده والعاقبت للمتقین صدق اللہ العظيم تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالکِ عرض و سما ہے خالقِ کائنات ہے مدبرِ حقیقی ہے خالقِ حقیقی ہے مالکِ حقیقی ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم پر جنہیں اللہ تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبوز کیا میں بارگاہِ یزدی میں دست بہ دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں آمین یا رب العالمین اسی طرح سے ایک پروگرام چل رہا تھا آپ جیسے سامعین بیٹھ کر سن رہے تھے اور سٹیج میں مقررین حضرات جلوہ افروز تھے جیسے ہی تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا لوگ تقریر سناتے گئے لوگوں نے تقریر سنا تو جیسے ہی کسی ایک مقرر نے اپنی بات ختم کی تو عوام میں سے ایک آدمی اٹھایا اور سیدھے اس نے مائک تھام لیا اور مقررین حضرات نے سمجھا کہ کچھ پیغام دینا چاہتا ہے تو وہ لوگ خاموش رہے اب یہ صاحب جیسے ہی مائک تھامے انہوں نے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ایسی باتیں سنائیں جن کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں اور جب لوگوں نے دیکھا کہ صاحب کچھ اور ہی سنا رہے ہیں اب لوگ بھی دکنے لگے بے قرار ہونے لگے اور اس کے بعد کہا کہ میں ہٹاؤ اسے یہ کیا سنا رہا ہے تو اس کے بعد اس میں آخر میں اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت اس لیے کی تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو مقرین حضرات کو معلوم ہو بولنا بڑا آسان ہے بولنا بڑا آسان ہے لیکن بیٹھ کر اور سنا ہے نا یہ بہت ہی مشکل ترین چیز ہے کہ آدمی گھنٹوں بیٹھا رہے اور باتیں سنتا جائے سنتا جائے مختلف لب و لہجے مختلف زبانیں مختلف طریقے مختلف اسالیب آدمی سنتا رہتا ہے اس لیے آپ حضرات مبارک بات کے قابل ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگ پتا نہیں چار گھنٹے اسے سلسلہ شروع ہوا تھا اور آپ لوگ بیٹھ کر سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں حمدللہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے سننا بولنا آسان ہے بعض حضرات کہتے ہیں مولی صاحب آپ نے بالکل صحیح بات بتائی لا ادھو مجھے میک بتاتا ہوں کیسے بولنا ہے ہیلا بعض چہرے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور بعض چہرے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائے بڑا بولنے آگے انہوں دیکھیں گے انہوں کیچ بولتے آج ہے نا ایسے بھی سوچنے والے ماشاءاللہ توارک اللہ مجلس میں موجود ہیں عزیز ساتھیوں میں اس وقت کافی خوش ہوں کیونکہ یہ ہمیں آزادی کے اس موقع پر ایک بہترین تقریروں کا سلسلہ اس کا انعاقات کیا گیا ماشاءاللہ توارک اللہ ابھی میں اس موضوع پر آؤں گا تفصیلی گفتو کروں گا اور میں تھوڑا غمگین بھی ہوں وہ غمگین اس لیے کہ ہمارے ساتھ عام طور پر مقررین جو ہم تقریر ہم بیان رہے حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے ان کا انتقال پر ملال ہو گیا تو میں اس موقع پر انہیں یاد کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جنات میں بلند مرتبہ عطا کرے وہ ایسے تقریروں میں ایسے نشستوں میں آگے آگے رہتے تھے اور تقریر کرنا شولہ بیانی گویا کہ وہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے اور کئی لوگوں کو انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے متاثر کیا اور انہیں راہ راست میں ڈالا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گناہوں کو معاف کرے جنت الفردوس میں انہیں بلند مقام اتا کرے آمین یا رب العالمین عزیز ساتھیوں میرا موضوع ہے یوم آزادی آزادی میں نوجوانوں کا کردار چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اٹھارہ سو بیس تیس کے آس پاس کا واقعہ ہے یہ کشتی سمندر میں چل رہی ہے اس کا رخ ہے اس بار انڈومان کے طرف اس کشتی میں جہاں دھیر سارے سازو سامان تھے وہاں پر انسان بھی تھے جیسے سامان کو لڑایا گیا ویسے انسانوں کو بھی لڑایا گیا اب جو انسان تھے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سبوں کو بیڑیوں سے جگڑ دیا گیا ہے آہینی زنجیروں سے انہیں جگڑ دیا گیا ہے جنہیں وہ اٹھا کر چل نہیں سکتے اس حالت میں وہ اپنی دگا اپنی جگہ دب کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ اس پر سہارا لیے ہوئے دبے بیٹھے ہیں جہاں پر چند لوگوں کا انتظام ہے وہاں پر سووں کو ٹھوز دیا گیا ہے اب جو حضرات زنجیروں کو جھیل کر تڑپڑی کھا رہے ہیں چیخ و پکار ان کی سسکیاں نکل رہی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر وہیں قضاء حاجت کر رہے ہیں وہیں اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تیمم کی نیت کر کے اسی حالت میں نماز آدھا کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسا موقع رہا ہوگا اور کیسی کیسی حالات سے وہ گزر رہے ہوں گے میں نے آپ کے سامنے اس چھوٹے سے واقعے کو اس لیے نکل کیا کہ اس واقعے کو لکھنے والے مولانا عبد الرحیم صادق پوری صاحب ہیں اور اس بھیڑ میں اکثر و بیشتر علماء تھے ان میں سے قابل احترام ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام یحیع علی عظیم آبادی یہ کشتی جو جا رہی ہے اس میں جو علماء کو لڑایا گیا ہے یہ وہ علماء تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھایا آزادی کی بات کی اور انگریزوں سے کہا کہ تم لوگ اس بستی کے نہیں ہو اس ملک کے نہیں ہو تم لوگ ادھر آئے ہو اس بستی کو لوٹنے کے لیے اور تم آئے ہو تمہارا ٹارگٹ اسلام اور مسلمان ہیں تم چاہتے ہو کہ اسلام کے تاج و تاراخ کو برباد کر دے یہ تمہارا مقصد ہے تو اہل علم نے علماء نے انگریزوں کی خلاف سب سے پہلے آواز دیا یاد رکھ لیجئے آزادی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بھی محنت کی غیر مسلمانوں نے بھی محنت کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن سب سے پہلے انگریزوں کی سازیشوں کو سمجھنے والے انگریزوں کو آستین کا سام بھامنے والے یاد رکھ لیجئے وہ تھے مسلمان یہ مسلمان انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں سے کہا کہ تجھے اس ملک کو چھوڑنا ہے تیرا اس ملک کو ترقی کرنے کا کوئی مقصد نہیں تو اس ملک کو لوٹنا چاہتا ہے اور انگریز نے اس ملک کو جس انداز سے لوٹا اور اس ملک کے جتنے خزانے تھے یہ جو ملک جو سونا اگلتی تھی اس ملک کو انگریز نے اتنا لوٹا اتنا لوٹا آج بھی یوکے کا جو پاؤنڈ ہے وہ کیا ویلیو ہے آپ جانتے ہیں یہ سارا مال اس نے اپنے پاس منتقل کر لیا ساری دولت وہ اپنے پاس لے گیا اب اس نے اپنے ملک کو آگے کر لیا یاد رکھ لیجئے آج بھی انگلینڈ کے اندر جو ترقی ہے ان کے ہاں جو مالداری ہے اس کے پیچے ہندوستان کا لوٹا ہوا مال ہی یاد رکھ لیجئے تو سب سے پہلے انگریزوں کو خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان تھے حضی ساتھیوں آزادی کی لڑائی اٹھارہ سو ستاون سے شروع نہیں ہوئی عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ آزادی کی لڑائی سو سال کی لڑائی ہے اٹھارہ سو ستاون سے لڑائی شروع ہوئی سو سال تک لوگ لڑتے رہے بعد میں آزادی ہوئی یاد رکھ لیجئے کم از کم اہل علم مسلمان علماء اس بات کا اعتراض کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کیونکہ آزادی کی لڑائی سترہ سو بیس سے پہلے شروع ہو گئی تھی لگ بھگ دھائی سو سال کی محنت کے بعد جب انگریز اپنی سلطنتیں اس کی ختم ہو رہی تھی اس کا جو دباؤ تھا دوسرے ملکوں میں وہ دباؤ ختم ہو رہا تھا آخر کار وہ اسے موقع ملا کہ وہ ہندوستان سے اپنا دامن چھوڑا لے تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں بتا کے اس نے اپنا دامن چھوڑا لیا لیکن انگریز کی نیندوں کو اڑانے والے انگریز کے حلق کے کاتا بنے ہوئے تھے مسلمان علماء اسے یاد رکھ لینا چاہیے یہ لڑائی لگ بھگ دو سو دھائی سو سال کی لڑائی ہے آزادی کی گفتو کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے آزادی کا پارٹ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ان باتوں کو اس لیے پیش نہیں کرتے آزادی کی ان باتوں کی تفصیل ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا کانٹریبیوشن آزادی میں کیا رہا یہ بتانا ہم نہیں چاہتے یہ کیوں بتائیں گے بھائی یہ کیوں بتائیں گے یہ تو حقیقیت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیا آسمان کے وجود کو کوئی انکار کر سکتا ہے کیا زمین کے وجود کو کوئی انکار کر سکتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا ویسے مسلمانوں کا کانٹریبیوشن ہندوستان کی آزادی میں کوئی اقلمت انکار نہیں کر سکتا کتنے واقعات کا انکار کریں گے کتنے واقعات کا انکار کریں گے سو دو سو ہزار دو ہزار لاکھوں کے واقعات ہیں جس میں مسلمانوں نے ہندوستان کو انگریزوں کے شکنجے سے نکالنے کی مکمل کوشش کی تو یہ بات فالتو بات ہوگی ایک حرف مقرر ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کا کانٹریبوشن ہندوستان کی آزادی میں تھا نہیں اس لیے ہم تقریریں نہیں کرتے اس لیے یومی آزادی کے دن ہم مسلمان جمع ہو کے اس پارٹ کو نہیں پڑھتے بلکہ ہم مسلمان اس پارٹ کو اس لیے پڑھتے ہیں بلکہ ہم مسلمان ان چیزوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا یہ بطور یاد دہانی ہے عام طور پر میں تقریریں میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کا اتنا کانٹریبوشن تھا مسلمان اس لیے ہم یومی آزاد نہیں یہ کیوں کریں گے ہم بے قفل تھوڑی ہیں جو کام ہم نے کیا ساری دنیا جان دی ساری دنیا اس پر شاہد ہے تو ہم ان واقعات کا دہراہ ان واقعات کو بار بار دہراتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آنے والی نسل یہ جان لے کہ ہماری تاریخ اس ملک میں بڑی روشن تاریخ رہی ہے ہماری تاریخ اس ملک کے آزادی میں بڑی خون آشام رہی ہے خون کے مارکے لڑے گئے خون ریز لڑائیاں ہوئی سب سے زیادہ خون بہایا گیا مسلمان علماء کا مسلمانوں کا اس دیش کی آزادی کیلئے لیکن آج ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کو جانتی نہیں بہت سارے ہمارے حضرات وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ملک نہیں ہمارا ملک تو پڑوسی ملک ہے دل ہی دل میں ان کی یہ سوچ ہے یاد رکھ لیجی آپ آنے والی نسل بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں اور جو فتنہ پرست لوگ ہیں وہ بار بار اس چیز کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ملک میں رہنا پسند نہیں تو چلے جاؤ پاکستان یہ جو آپ بار بار سنتے ہیں یہ سن کے ہمارے اندر ایک ایسا جنریشن پیدا ہو رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ پاٹ پڑھانا ہے ایسے لوگوں کو یہ درس دینا ہے کہ بھائی کہاں چلے گے چلو دیکھو ہماری تاریخ کیا ہے چلو دیکھو ہمارے علماء نے اس ہندوستان کی آزادی میں کیسا کیسا حصہ لیا ہے ہم آزادی کی تاریخ آزادی کا پاٹ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سراج الدولہ کا ذکر آتا ہے اللہ اکبر کیسے ہستی کا نام آگیا یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے بنگال کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کو مارنا شروع کیا ہندوستان ایک ایسی سونے کی چڑھیا ہے جہاں پر ہر قوم بسنا چاہتی تھی جو بھی قوم آئے بسی عرب آئے بس گئے افغان آئے بس گئے پھٹان آئے بس گئے فارسی آئے بس گئے لیکن یاد رکھ لیجئے مسلمانوں کا آنا اور بسنا یہ بالکل الگ چیز ہے اس سے جس میں ایوروپین آ کر بسنا چاہتے تھے بھی آئے ہندوستان میں پورچکیز بھی آئے سپینش بھی آئے اور برڈش بھی آئے لیکن یہ جو ایوروپین تھے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے جو کہ سریح ان پر اس کا انتباق ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لٹے رہے تھے جنہیں پائرٹس کہا جاتا ہے یہ سریح لٹے رہے تھے کیونکہ مسلمان آئے تو انہوں نے کیا کیا مسلمان آئے تو انہوں نے کیا کیا عرب آئے عرب دو سو سال ہندوستان کے سرزیمین میں انہوں نے محنت کی اس کے بعد پھٹان آئے اس کے بعد افغان آئے اس کے بعد پرشین آئے اس کے بعد مغول آئے یہ لوگ کہاں گئے ان لوگوں نے اس ملک کی ترقی کی اس ملک کو چار چان لگائے اس ملک کو ساری دنیا میں سب سے بہترین ملک بنایا یاد رکھ لیجئے آزادی سے پہلے آزادی سے پہلے جب مغلوں کا آخری چراخ ڈوب رہا تھا تب بھی ہندوستان ساری دنیا میں بہترین ملک تھا اس وقت آپ ڈالر ریٹ چیک کر لیجئے اب ڈالر ریٹ چیک کر لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں کے فیننس میں کتنی ترقی تھی آزادی کے دوران ایک روپیہ پچھتر ڈالر تھا آج ایک ڈالر اسوی روپیہ ہے آزادی کے بعد یہاں پر جب مسلمانوں کی کرم فرمایاں ختم ہو گئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ترقی کے چاند ان لوگوں نے لگایا ہے جب مسلمانوں کی یہاں حکومت تھی مغلوں نے ساڑھے تین سو سال حکومت کی کتنے سال ساڑھے تین سو سال حکومت کی اور آج تک ہندوستان کی شان جو منور عمارتیں ہم دیکھتے ہیں خوبصورت ترین عمارتیں ہم جو دیکھتے ہیں یاد رکھ لیجئے یہ مغلوں کی دین ہے آج بھی ہمارے بردان منتری جن کا سینہ اسلامی دشمن سے بھٹی بنا ہوا ہے ہے نا اتنی منافقت کہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم عید بناتے ہیں ہمارے گھروں میں عید کی شیری نے آتی تھی اور جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر انہیں اونٹ نہیں ملے گا وہاں پر کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جن کے بارہ بچے ہوتے ہیں مسلمان وہ ہیں کہ جو ہندوستان کے فائنانس میں بوجھ ہیں شرم نہیں آتی ایسے پردان منتریوں کا تو کہہ حساب نہیں ہے ایسی حکومتیں نہیں ہوئیں ہمارے پاس یہ جو لال قلعے میں ٹھہر کریے جو پردان منتری بولتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ یہ کہاں ٹھہرے ہوئے لال قلعے کو کس نے بنایا یہ جو سارے ہندوستان کے شان تاج محل اسے کس نے بنایا قطب منار کا نام لیتے ہیں اسے کس نے بنایا آپ سارے ہندوستان میں گھوم کر دیکھ لیجئے جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو اسلامی آثار نمائی نظر آئیں گے کوئی انکر نہیں کر سکتا اللہ اکبر ہندوستان کو سونے کا چڑھیا بنایا مغلوں نے یاد رکھ لیجئے انگریز آئے یہ تو سریح لٹے رہے تھے انہوں نے تو ہندوستان کو لوٹا تم مسلمانوں کو کم از کم یہ دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ تم لوگ گزبیٹی ہو تم لوگ وہاں سے آئے ہو تم پرائے ملک سے آئے ہو یہ مسلمانوں کو کہنے کے لیے ان کے اندر اوقات نہیں ہیں کیونکہ آٹھ سو سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمہارے زبانوں کو اپنے موں میں نگل لو تم مسلمانوں کے خلاف بولنے کی اوقات نہیں رکھتے کیسے اوقات ہو سکتی ہے اوقات کہاں سی ہوگی ان کے جو سردار ہیں جن کا نام تھا سروارکر پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے میں نے جو کشتی کا وہ جو واقعہ سنایا ہے اس سزا کو کہتے ہیں کالا پانی کا سزا کیا سزا ہے کالے پانی کی سزا اسے انگریز دیا کرتا تھا ان لوگوں کو جو اس کی حکومت کی خلاف آواز اٹھائے اور مسلمان علماء نے اس سزا کو بڑے بڑے دل جگرے کے ساتھ اپنایا یحیی علی صادق پوری صاحب جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اس کے بعد علماء صادق پور کی تاریخ تو ایک مستقل تاریخ ہے اس پر ابھی میں آؤں گا تو یہ علماء جو تھے جنہوں نے کالے پانی کے سزا کو دل سے لگایا اور ایسی ایسی مشقتیں کہ وہ روزانہ ان کے پیشاب سے خون نکلتا تھا ان کے آزو سر جاتے تھے کام کسی کا کام نہیں کرتا ہاتھ کسی کا کام نہیں کرتا کسی کے موں کے دان چھڑ گئے ہیں ایسی خطرناک سزا ہوتی تھی جب میر سروار کر کو انگریزوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں کالے پانی کے سزا میں ڈال رہے ہیں تو صاحب کے پتے پانی میں ہو گئے ہے نا جو بڑی بڑی باتیں تھیں جیسے ہی سزا کا اعلان ہوا یہ صاحب نے تو بھیک مانگنے میں آفیت سمجھی انگریزوں کے سردار کو کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آئندہ کبھی ایسے شبد میرے موں سے نہیں نکلیں گے اور انہوں نے ان خطوط میں یہ بھی انگریز کو سنایا کہ میں آپ کا ہمیشہ طرف دار رہوں گا آپ کی حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا بعد میں انگریزوں نے اس سے اس سزا کو ہٹایا اور آپ کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے گاندھی جی کو مارا گولی ساری دنیا جانتی ہے گاندھی جی کو گولی مارنے والے یہی نٹو رام گھوٹسے ہیں جس نے براہ راہ سامنے سیدھے سیدھے اس نے سینے میں گولیاں کو کھوپ دیا ساری دنیا جانتی ہے یہ کون تھے صاحب ان کی کیسی اوقات بنتی ہے کہ مسلمانوں سے کہے کہ بھائی تمہارے کیا کانٹریبیشنز تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بیہار میں جو نالندہ انیورسٹی ہے اسے ڈھانے والے مسلمان تھے اے جاہلو تمہیں تاریخ پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے نالندہ انیورسٹی بہت بڑی انیورسٹی تھی بدھی مذہب بدھی عقایت کا نمائندہ تھا یہ صحیح بات ہے انیورسٹی لیکن ڈھانے والے مسلمان نہیں ڈھانے والے نالندہ ڈھانے والے نندہ ڈائنسٹی کے وہ لوگ تھے جو نیرے برامن تھے جو لوگ نیرے برامن تھے ابھی قریب میں نے نیوز پیپر پڑھا کہ نالندہ انیورسٹی کو ڈھانے والے مسلمان تھے جاکہ تاریخ دیکھیں اسے ڈھانے والے نیرے برامن تھے برامنوں کو بھدوں کو ہوتا نہیں دونوں کے درمیان ایسی لڑایاں ہوئیں ایسے خون ریس لڑایاں ہوئے تاریخ کے اوراک لال آج تک پڑے ہوئے ہیں توزیس آتیوں ہندوستان کی آزاد آزادی کی جو لڑائی لگ بگ دو سو سال سے لڑی جا رہی ہے اس کے بعد جس شخص کا ذکر جس نوجوان کا ذکر آپ کے سامنے آنا ہے وہ ہیں ٹیپو سلطان رحمت اللہ حالی شہر محسور سلطنین خداداد کے بادشاہ پتہ ہے ان کی وفات 48 سال میں ہوئی 48 کی ایج سی وفات پا گئے 18 زبانوں کے ماہر تھے 40 کتابیں انہوں نے لکھی اس کے ساتھ ساتھ محسور سٹیٹ کی زبر دس ترقی کی انہوں نے غیر معاملی آدمی تھے اور جب یہ سریر آرائے خلافت ہوئے خلافت کی گڑی میں بیٹھے ان کی عمر بڑی مشکل سے 30 سال کی تھی اور جب انہوں نے اپنی خلافت اپنی حکومت کو سنبھالا تو زبر دست ایک مسجد بنی تقویٰ کو دیکھئے آپ اللہ اکبر خدا کے خوف کو دیکھئے خدا پرستی کو دیکھئے انہوں نے ایک مسجد بنی جس کا نام رکھا گیا مسجد العالی اقصہ کے اوزن پر مسجد العالی انہوں نے بنایا انہوں نے مناقض کیا سارے لوگوں کو بنایا مسجد کی افتتاح تھی اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کا امام جو کہ گورنمنٹ سرورٹ ہوگا اس کی تنخواہ گورنمنٹ دے گی اسے بہت بڑا پوسٹ دیا جائے گا اس مسجد کا امام وہ بنے گا جس نے جس نے بلوغت کے بعد کبھی جماعت نہیں چھوڑی ہو بالغ ہونے کے بعد کبھی اس نے جماعت نہیں چھوڑی ہو جماعت اس سے نہیں چھوٹی ہو ایسا آدمی اس مسجد کے امام بننے کا قابل ہے تاریخ گواہ ہے کہ لوگ شجدر سراسیمہ ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو بلوغت کے بعد اس سے نماز زائع نہیں ہو جماعت نہیں چھوٹی ہو کونے ہو سکتا ہے تو موریخن لگتے ہیں کہ جب دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو ٹیپ سلطان رحمت اللہ حالیہ خود بنفس نفیس آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی امامت کرتے ہیں اندازہ لگائی یہ تقوی کا اندازہ لگائی اللہ حکر کا یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے انگریزوں کی رات کی نینوں کوڑا دیا اگرچہ کہ انگریز سولہ سو ایسوی سکسٹین ہنڈرڈ میں وہ ہیمایون کے زمانے میں ہندوستان آ گیا تھا تجارت کے غرض سے صورت اور گجرات کے بعض علاقوں میں انہوں نے اپنی تجارتیں شروع کر لی تھی اور اس وقت کے مغلی بادشاہ نے انہیں اجازہ دے دی تھی کہ تجارت کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ڈچ آئے تھے اس سے پہلے پورچی کی ساتھ ہے ٹھیک ہے تجارت کر لیں انہوں نے اپنے پورے تاجیروں کو جوڑ کے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام دیا اور اس بینر کے تلے جتنے بھی انگریز تاجیر تھے سب جمع ہو گئے اور پورے ہندوستان میں پھیل گئے سب بازار کی تجارت کو اپنے قبضے میں کیا سود دیا باخیدہ سود کی تقسیم کی اور مسلمانوں کی جاگردوں کو لوٹا کتنی مثالیں ایسی ہیں گھنڈا گردی کی خون خرابہ کیا ان کے پاس ہتھیار تھے ان ہتھیاروں کو اس نے استعمال کیا مسلمانوں کے جاگردوں کو لوٹا اندر سے کھوکھا بنانے کے کوشش کی اس کی دو سو سال کی یہ کالے کرتوتوں والی کوششوں کی وجہ سے آخر کار پورا ہندوستان ان کے قبضے میں ہوتا رہا سوائے محسور کے سٹیٹ کے یہاں پر حیدن علی اور ٹیپو سلطان یہ دو ایسے افراد تھے انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کو اپنا ایمان سمجھ رکھا تھا وہ جان گئے کہ یہ ظالم لوٹ رہے ہیں ان کا مقصد اس کے پیچے یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو عیسائی بنائے عزیز ساتھیوں انگریز ہندوستان کو صرف مال لوٹنے کے لئے نہیں آیا بلکہ یہاں کے ایمان کو بھی لوٹنا چاہتا تھا ایک بہت بڑے موریخ ہیں جن کے نام محمود شاکر رحمت اللہ علی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں یہ تین ایک گاڑی کے تین پئیے ہیں ایک طرف مشنری کی بات ہے ایک طرف کولنائزم کی بات ہے اور ایک طرف اورینٹلیزم ہے یہ تین لے کر جاتے ہیں پہلے زمین ہڑپتے ہیں بعد میں لوگوں کے ایمان کو ہڑپتے ہیں یہ جو آپ کا مدراز ہے اب جائیے دیکھئے بڑے بڑے شہراہوں میں بڑے بڑے علاقوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی سکول کئی ایکروں میں مشتمل ہے ہے کی نہیں معاملی سی معاملی سکول ان کی کئی ایکروں میں مشتمل ہے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹھیک سے سکول نہیں کھل پا رہے ہیں اگر کوئی کسی نے کھول لیا تو اتنا فیز رکھا کہ صرف مالدار آ سکتے ہیں غریب وہی سڑ رہے ہیں آپ نے کچھ نیا کیا نہیں آپ نے تو کمایا ہے آپ نے دین کا نام لیا مسلمانوں کا نام لیا توہید کا نام لیا آپ نے فیز کی پتیاں کٹ کٹ کے اپنا بینک بھالنس بھرا ہے یہ الگ موضوع ہے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں اتنی بڑی زمینیں اتنے بڑے بڑے کلیسہ اتنے بڑے بڑے چرچس یہ زمینیں کس کی ہیں جانتے ہیں آپ یاد رکھ لیجئے یہ زمینیں ہماری آبا و اجداد کی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں ان میں انگریز نے باقعدہ ڈاکومنٹس کو بدلا نئے ڈاکومنٹس ایشو کیے اور کہا کہ یہ چرچ کے لیے وفق کر دیا گیا ہے یاد رکھ لیجئے یہ سارے کے سارے مسلمان ان کے کیے ہوئے اوقاف ہیں اور آج اوقاف کے تعلق سے جو چل رہا ہے کیا کوشش نہیں کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اوقاف ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ہے اگر مسلمان درست ہو جائیں ان اوقاف کے لینڈز کو ٹھیک سے دیکھ لیں تو اتنا ہی کافی ہے یہ ایک مسلمان بچہ غریب نہیں ہوگا صرف ان لینڈز کو جوڑ کے اس کا ٹھیک سے ایڈمنسٹریشن کر لیں یہ ایک غریب بچہ مسلمانوں میں نہیں ہوگا کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی سب ماندہ رہوں گے جانتے ہیں کتنے ایکڑ کتنے گاؤں ہیں جو پورے کے پورے وقف کیے ہوئے ہیں اب یہ دشمن جانتا ہے اس لئے اس نے اپنے انگلی کو ڈالنا کوشش کیا اب ورغرانی کی اس نے کوشش کی چاہتے ہیں کہ یہ پورے زمینوں کو چند سالوں کے بعد پورے ہندو اوقاف میں تقسیم کر لیں یہ حقیقت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی میں ایک ہندو کو ڈال لو کل کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہندو ہیں ان کے ساتھ کوئی دوسرا آئے گا اور اس کے بعد اندر سے مسائل کھیل کے گیم کھیل کے یہ پورے اوقاف لینڈ کو ہڑپنا چاہتے ہیں تو عزیز آتی ہو تو یہ جو انگریز آئے انہوں نے مسلمانوں کے اوقاف کو بدلا وہ ایمان کو لوٹنے آئے یہاں کی زمینوں کو لوٹنے آیا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حیدر علی رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے ان کے کالی کرتوتوں کو سمجھ لیا اور ڈٹ گئے ایک طرف مہراتہ ان کے دشمن ہیں ایک طرف نظام حیدر آباد ان کا دشمن ہے دوسرے مسلمان طاقتیں دشمن ہیں لیکن ان تمام طاقتوں کو چھوڑ کے یہ دونوں والد اور بیٹے اس ظالم انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انگریز کو اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا اتنے لڑائیوں میں شکست دی کے تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے چار چار لڑائیاں جس میں انگریز اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں پائے بات میں غداروں کو انہوں نے انٹڈیوز کیا میر جعفر کو انہوں نے ڈالا میر صادق کو انہوں نے ڈالا اب یہ منافقین نے اپنی منافقت دکھائی اور یہ آستین کے سامپوں نے پیچھے سے ڈسا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے سترہ سو نینیانوے میں سیونٹین نائنٹینائن میں تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار استعمال کر کے انگریزوں کو انہوں نے مار بھگایا وہ تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو آزادی کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ آگے بڑھئے اس کے بعد آپ تحریک آزادی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شروع کردہ اس تحریک کے بارے میں جانئے یہ ایسی تحریک ہے اس پر مستقل دروس ہونے چاہیے لیکچرز ہونے چاہیے کہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کیسے انگریزوں کا مقابلہ کیا جب انگریز سارے ہندوستان میں حاوی ہو گئے ٹیپو سلطان کو اس نے ختم کر لیا تو احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز دہلوی کی شاگرد تھے اور شاہ عبدالعزیز کے والد جن کا نام ولی اللہ ہے جو ہندوستان کے بہت بڑے امام گزرے ہیں تو شاہ عبدالعزیز نے اپنے شاگردوں کے درمیان ان کے اندر آزادی کی روح پھونکی تو احمد شہید رحمت اللہ تیار ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے تحریک کا اعلان کیا کیا تحریک کیا تھی کہ جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان ہیں سب اس تحریک سے جڑ جائے اس تحریک کا مصد ہندوستان میں انگریزوں کو ختم کرنا ہے باقیادہ جہاد کا اعلان کیا گیا اور سارے ہندوستان کے مسلمان ان کے پیچھے پڑ گئے کہا جاتا ہے ایک دن میں تیس لاکھ لوگ ان کے تحریک کو مان گئے تھے اتنی بڑی تحریک اتنی بڑی طاقت انہوں نے لگائی اور آخر کار شہید کر دئیے گئے سکوں کے ہاتھوں میں شہید کر دئیے گئے منافقین نے انہیں ختم کیا یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز نے سب سے پہلے وہابی کا لفظ کوئن کیا دیکھا کہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب آزادی کی بانگ بھونکی تو انہوں نے محسوس کیا کہ امت مسلمہ سڑ رہی ہے امت مسلمہ کے اندر شرک اور بیداد اتنی بہتات مقدار میں ہیں کہ یہ جب تک بھائر نکلیں گے ختم کر دیا جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے اندر کفر اور شرک کو ختم کیا جائے غیر ضروری رسومات کو ختم کیا جائے بیداد کو ختم کیا جائے اس کے لئے انہوں نے بہت محنت کی کون؟ احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے باقاعدہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لئے ہتھیار استعمال کیا اور ان کے بعد بھیر سارے ڈپارٹمنٹ سے ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو اس تاریخ کو جانتے ہیں ان کے کارناموں کو جانتے ہیں ان کے کتنی محنت ہی سے کیا جانتے ہیں اللہ اکبر انہوں نے دو افراد کو تیار کیا ایک تھے مولانا ولایت علی عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے تھے محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ یہ دونوں کو انہوں نے کہا کہ آپ سارے ہندوستان میں گھومو اور یہ دعوت اور تبلیغ کرو کہ شرک ختم کیا جائے بیداد ختم کیا جائے یہ وہ زمانہ تھا جب اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت العیمان نامی یہ کتاب لکھی جو بہت ہی معرکت العراق کتاب تھی اس کتاب نے اتنی تبدیلیں لائے کہ ایک مستقل موضوع بن جائے گا تو یہ جو ولایت علی جن کا میں نے ذکر کیا یہ صادق پور سے ان کا تعلق تھا جنہیں علماء صادق پور کہتے ہیں جو منہج السرف میں تھے احمد شہید رحمت اللہ علیہ جب وہ وفات پائے تو ان کے جان نشین بنتے ہیں ولایت علی رحمت اللہ علیہ وہ اس کے بعد ان کے جگہ لیتے ہیں یہ کاؤں تھے یہ نہج السلف اہل الحدیث کو ماننے والے تھے ان کا تعلق بہار پڑھنا سے تھا جہاں پر ایک علاقہ پڑھتا ہے جس کا نام صادق پور ہے اس صادق پور کے تعلق سے پتا ہے نہرون نے کیا کہا نہرون نے پتا ہے کیا کہا نہرون نے کہا سورے آزادی کی محنتوں کو ایک پڑڑے میں ڈالیے دوسرے پڑڑے میں علماء صادق پور کی محنت ڈالیے یاد رکھ لیجئے علماء صادق پور کے محنت بھاری ثابت ہوگی سارے لوگوں کی محنتیں کم تر ثابت ہوں گی خفیف تر ثابت ہوں گی یہ کہنے والے نہرون ہیں تو اندازہ لگا لیجئے اس کے علماء صادق پور نے کتنی محنت کی علماء صادق پور کا نام کون جانتے ہیں ولایت علی کو کون جانتے ہیں انہائیت علی کو کون جانتے ہیں فرحت حسین کو کون جانتے ہیں عبداللہ غازی کو کون جانتے ہیں عبدالرحیم صادق پوری کو کون جانتے ہیں عبدالعظیم عظیم آبادی کو کتنے لوگ جانتے ہیں اللہ اکبر یحیاء علی جنہوں میں ذکر کر رہا تھا انہیں کتنے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ایک مستقل کتاب لکھا جس کا نام تھا کالا پانی اور انہوں نے چالیس سال جو مشقت جھلی کالے پانی میں اس کی پوری تفصیل انہوں نے بتائی اس میں سے ایک واقعے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ علماء صادق پور جو منحد السلف میں تھے اہل الحدیث تھے انہوں نے احمد شہید کے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں اچھا میں آپ کے سامنے محمد علی رامپوری کا ذکر کیا ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں محمد علی رامپوری جانتے ہیں کون ہیں ہم اہل مدراز پر ان کے انعیات ہیں آپ جانبازار جاتے ہیں ہے کی نہیں وہاں پر ایک مسجد مسجد امیر النساء ہے کی نہیں اس مسجد میں بننے سے پہلے وہاں یہ رہتے تھے ان کا گھر تھا نام ہے محمد علی رامپوری یاد رکھی اہل مدراز اس نام کو یاد رکھنا ضروری ہے یہ وہ فرد تھے جب پورے مدراز میں صرف شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے بدعات کا سیلاب آیا ہوا تھا اس ہنگامے میں اس گہما گہمی میں توحید کی روشن کو جلانے والے محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ تھے وہ مدراز آئے یہاں کے نواب نے انہیں بلایا تھا محمد علی والاجہ نے انہیں دعوت دی کیونکہ بڑے ہی زبردست شولہ بیان مقرر تھے ان کی تقریر کے ایک مرتبہ سن کے انہوں نے دعوت دی وہ مدراز آئے اور مدراز میں کئی سال رہے اور لوگوں کے اندر ایسی تبدیلی لے آئی ایسی تبدیلی لے آئی انگریز ڈر گیا انگریز ڈر گیا اور بڑے حکمت سے کام کرتے تھے اور ایسی آہستہ سے شرک کو ختم کیا اور نواب صاحب کے خاندان میں موحدین کو پیدا کیا آپ جانتے ہیں میر بخشیل سٹریٹ آپ جانتے ہیں جانے جہان خان سٹریٹ یہ کون لوگ ہیں جانے جہان کون ہیں یہ فاروق خان کے فرزند ہیں فاروق خان کون ہیں جو محمد علی رامپوری کی دعوت کیلئے کھڑے ہوئے تھے ان کی دعوت کو انہوں نے پوری طرف داری کی نواب صاحب کے پاس ان کے پیغام کو پہنچانے والے بعد میں یہاں پر فتنہ پرست لوگ اٹھے ان میں سے خاص طور پر ارکزہ علی خان فلان قاضی انہوں نے سب ہونے مل کے ان کے خلاف سازش کی اور انگریزوں کی طرف داری ہوئی تو بعد میں مولانا رامپوری کو مدرس چھوڑنا پڑا ایک مستقل تاریخ ہے اس میں میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتا وقت ہوا چاہتا ہے توزیس ساتھیو یہ جو ہندوستان کے آزادی ہے جس کا جو ہم پاٹ پڑتے ہیں یہ پاٹ پڑتے رہنا چاہیے اور جیسے ہم نے گورے انگریزوں کو مار بھگایا جیسے ہم نے گورے انگریزوں کو مار بھگایا یاد رکھ لیجئے ہمیں یہ جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہندوستان اور ہندوستان کی جو بنیادی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف ہمیں کھڑنا ہے اور ہم مسلمانوں کو اپنی نسل تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری تاریخ بڑی روشن ہے حضر باللہ توفیق